ہم نے دیکھا سلمان صاحب شہباز شریف صاحب نے بات کی مفاہمت کی ایک اچھی پیش رفت ہمیں لگا ایک دل میں امید پیدا ہوئی کہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن مریم نواز بالکل اپوزٹ چل رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں جی کہ پی ٹی آئی تو ایک دہشتگر تنظیم ہے اس کو قلعدم قرار دیا جائے یہ ایک ہی جماعت کے دو جو لیڈر ہیں اس طرح کی مختلف باتیں کیوں کر رہے ہیں دیکھیں مریم پارٹی کے پریزنٹ شہباز شریف صاحب وہ پاکستان کے چیف ایڈیکٹیو بھی ہے اور اگر وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں تو اسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے لیکن مفاہمت کی بات کو پاکستان میں سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا مریم نواز صاحب کی جانتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک پلٹیکل لیڈر ہیں وہ آج تک کبھی نہ حکومتوں کا حصہ بنی ہے نہ انہوں نے کوئی الیکشن لڑا ہے لیکن اب لڑیں گے نا ٹکٹس جمع کروائیں انہوں نے بھی لیکن جو ابھی بات ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اٹکر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے خیالات اور نظریات کے حوالے سے یکسو ہوتے ہیں ان کی سوچ اور اپروچ میں پختگی ہوتی ہے وہ عوام کی حاکمیت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور وہ عوام کی طاقت سے ہی برسکتدار آتے ہیں وہ آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کرتے ہیں اور وہ مقبول اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ ان کی ایک ڈیریکشن ہوتی ہے میں انہیں ٹکر کا بندہ نہیں مانتا اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ وہ اقتدار سے باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک نہیں ان کی سیاست تو تضادات سے برپور ہے جس شخص کو وہ ایک وقت میں میر صادق اور میر جعفر قرار دیتے تھے پھر وہ پریزیڈنٹ صاحب کی سفارج سے ان سے ملتے ہیں اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کو تا عمر ایکسٹنشن دینے کے لیے تیار ہوں پھر وہ آپ پاکستان کی سیاسی قیادت سے بات چیت کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے پھر وہ پاکستان کے نئے چیف کو مخاطب کرتے ہیں کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں بین کے ٹکر کا لوگ نہیں مانتا دیکھیں اگر پاکستان کے اندر سیاست ہونی ہے تو سیاست کوئی یہ بڑے بڑے جلسے جلوس اور عدالتی عمل پر عوامی طاقت کے استعمال سے نہیں ہوتی یہ ایک سوچ اور اپروچ کی پختگی ہوتی ہے اس میں آپ کی ڈیریکشن بڑی واضح ہوتی ہے کہ میں نے اس طرح سے آنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقبول لیڈرشپ ہے تو اس میں بہتر تو بات یہی ہے نا کہ اگر میں نے کوئی کالیج کے الیکشن لڑتا رہا ہوں اور ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم جیت رہے ہیں ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو ہمارے الیکشن پر اثر انداز ہو لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ٹکر کے لوگ ہیں نا وہ پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کے پریزیڈنٹ نے درست کہا ہے دیکھیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں وہ مسلسل ایک بات کہہ رہے ہیں اور آج تو انہوں نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا کہ بڑے حادثے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپس میں کوئی بات کر لیں وہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ بیٹھیں وہ چونکہ مبررہ ہیں سب سے وہ اکلے کل ہیں تو یہ میں قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں جس شخص کی مین ہی نا یہ تکبر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیتا ہے جس شخص میں تکبر اور ضرور ہوتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے